اگر دیش کو مضبوط بنانا ہے تو جتنا بھی یوتھ پورے بارت ورش میں ہے اسے پڑھانا ہے نوشکار میراج کمار اور آپ سب جڑ چکے ہیں ٹی ایل آر کے ساتھ آپ سبی کو بتا دوں کہ دو مارچ دو ہزار بائیس کا دن ہے اور جتنے بھی سکولز جو ہے وہ سب آج کے دن جو ہے اوپنز ہیں چاہے ڈسٹرکڈوڑا کی بات کریں ہم بدروہ کی بات کریں اور آل انٹائر جمہو کشمیر کی بات کریں تو سکولز جو ہیں وہ اوپن ہو چکے ہیں اور بہت خوشی کی بات ہے کیونکہ لگ بگ جو ہے دو ڈھائی سال کے بعد جو ہے بچے سکول جا پا رہے ہیں اور بہت ہی خوشی اور اولاس جو ہے وہ بچوں میں ہمیں دیکھنے کو ملا جگہ جگہ پر جو ہے اگر ہم بات کریں تو الگ الگ سکولوں نے جو ہے بچوں کا ویلکم اپنے اپنے اور الگ الگ طریقے سے جو کیا کسی نے بینڈ باجہ بجا کر کسی نے جو ہے بیلونس لگا کر تالیاں بجا کر جو ہے بچوں کا سواگت کیا اور بچوں کو بھی بہت اچھا لگا اس طرح سے جو ہے پہلی بار جو ہے بچوں کا بھی سواگت ہوا ہوگا کیونکہ اس سے پہلے کی اگر ہم پینڈمک سے پہلے کی بات کریں تو ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوا کرتا تھا کہ بچوں کو جو ہے تالیاں اور ڈول کی ڈول بجا کر جو ہے انہیں ان کا ویلکم سکولز میں ہو اور اس بار جو ہے لگ بگ دو ڈائیس سال کے بعد جو ہے کوویڈ نائنٹین کے بعد جو ہے اب سکولز جو ہے اوپن ہوئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آگے بھی پینڈمک کا کوئی ایسا زور نہ پڑے یا پینڈمک کا کہہر پھر سے نہ امڑے تاکہ بچوں کی پڑائی ڈسٹرب ہو کیونکہ میکسیمم اگر ہم بات کریں تو دو سال اگر کوئی شخص پڑے نہیں کتاب پکڑے نہیں لکھے نہیں تو کہیں نہ کہیں کتنے پیچھے جو ہے وہ چلے جاتا ہے اس نے اس کا جو بھی کچھ سیکھا ہوا ہوتا ہے وہ سب جو ہے اسے بھول جاتا ہے اور بچے جو ہے اگر ہم بچوں کی بات کریں گے تو بچوں کو کہیں نہ کہیں جو چھوٹے کلاسیز کے جو چھوٹی کلاسیز کے بچے ہیں انہیں پڑھنے میں انٹریسٹ ہوتا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ کھلنے اور کودھنے میں جو ہے اپنا سمیں جو ہے زیادہ وطیت کرنا چاہتے ہیں لیکن برحال کافی سمیں کے بعد جو ہے بہت خوشی کی بات پورے جمعہ کشمیر کے لیے ہے کہ جو سکولز جو ہے وہ اوپن ہوئے ہیں کالیجز کی بات کریں ہم تو کالیجز تو آج سے لگ بگ پندرہ دن پہلے جو ہے وہ اوپن ہو چکے تھے لیکن کلاسیز جو ہے سکولز کو لے کر جو ہے بھی بات کی جاری تھی تو آج دو تاریک کو جو ہے سارے سکولز جو ہے وہ بھی اوپن ہو چکے ہیں کہیں نہ کہیں جو گھر والے تھے گھر والوں کو بہت فکر رہا کرتی تھی کہ کب سکول اوپن ہوں گے یا اس بار بھی بہت سارے لوگوں میں ابھی بھی وہ افوائیں چل رہی تھی کہ نہیں اس بار بھی سکول جو ہے چند دنوں کے لیے کھلیں گے اور اس کے بعد جو ہے بند ہو جائیں گے لیکن امید کرتے ہیں کہ سکولز جو ہے اب پینڈمک اگر لوگ جو ہیں بلکل اپنا ماسک اپنا سینیٹائزر کا پروپر ہیوز کریں گے زیادہ جو ہے گھلیں گے ملیں گے نہیں ایک دوسرے کے ساتھ اگر پوری جو بھی ایس اوپیز ہیں ان کا فالو کریں گے تو امید کرتے ہیں کہ پینڈمک پھر سے جو ہے نا فیلے اور سکولز جو ہے وہ ریگولر چلتے رہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بچے ہیں جن کے مائنڈ میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کیا ہمارے جو اگزامز ہیں کیونکہ اگر ہم سمر زونز کی بات کریں گے تو ان کا سیکشن میکسیمم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ان کو تھوڑا سا ہی سمیں جو ہے پڑھنے کے لیے ہے لیکن ونٹر زون کے جو بچے ہیں انہیں ابھی ٹائم ہے وہ ابھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنا اگزام بھی جو ہے دے سکتے ہیں لیکن بہت سارے بچوں میں کہیں نہ کہیں ابھی بھی ایسا ہے کہ نہیں ہمارے جو اگزام ہے وہ آن لائن ہوں گے یا آف لائن ہوں گے لیکن برحال جس طرح کی جو ہے سیچویشن ابھی بنی ہوئی ہے جو سکولز اوپن ہے کالجز اوپن ہے جتنا مارکٹ ایریا ہے وہ سارا اوپن ہو چکا ہے اور کوویڈ پینڈمک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں ختم ہوتے یا اس کے جو کیسیز جو ہے وہ بہت کم ہمیں دیکھنے کو میر رہے ہیں اگر ایسا ہی سلسلہ جو ہے بنا رہتا ہے اگر ایسے ہی کیسیز جو ہے ختم ہوتے رہیں گے اور اس سے کہیں نہ کہیں جو جتنے بھی سکول میں پڑھنے والے بچے ہیں یا کالج لیول پر یونیورسٹی لیول پر جو بچے ہیں وہ جو ہے اپنے اگزام جو ہے انہیں آف لائن دینا پڑے گا یعنی کی سکول کے کمروں میں جو اگزام سے وہ دینے پڑیں گے جس طرح سے وہ پینڈمک کے پہلے دیا کرتے تھے اور کہیں نہ کہیں وہ فیزیکلی کلاسز لیں گے تو ان کے اگزام بھی جو ہے وہ فیزیکلی ہی کنڈکٹ کرائے جائیں گے برحال ایسا کوئی آرڈر تو ابھی نہیں آیا ہے کہ اگزام جو ہے وہ آن لائن دیے جائیں گے یا آف لائن دیے جائیں گے لیکن اگر ہم دلی سرکار کی بات کریں تو دلی سرکار میں جو ہے وہ نوٹس نکالا گیا وہاں پر جو ہے صاف طور پر جو ہے آرڈر پر لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر جو ہے بچے فیزیکل ہی آئیں گے سکولز جو ہے فیزیکل اٹینڈ کریں گے اور ان کے اگزام بھی جو ہے وہ آف لائن ہوں گے تو اسی کے متنظر رکھتے ہوئے جمہو کشمیر میں کہیں نہ کہیں ایسا لگ رہا ہے کہ اگر سب کچھ آف لائن ہوگا مارکٹ کھلی ہوئی ہوگی سکولز اوپن ہوں گی یونیورسٹیز لگی ہوئی ہوگی لوگ اپنے کاموں پر جو ہے جا پائیں گے تو اگزام آن لائن نہیں بلکہ آف لائن ہی ہوں گے اگر کوئی نیا آرڈر آتا ہے یا اگزام کو لے کر کوئی اور جمہو کشمیر کی سرکار کوئی اور فیصلے لیتی ہے کوئی اور نیتیاں بناتی ہیں تو وہ بھی جو ہے ہم آپ تک جو ہے پہنچائیں گے کہ کیا اگزام جو ہے وہ آف لائن ہوں گے یا آن لائن ہوں گے لیکن برحال جس طرح کی سیچویشن ہے یا جس طرح کا ماہول ابھی چل رہا ہے تو اس سے صاف طور پر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جتنے بھی اگزام جو ہے وہ آف لائن ہی کنڈیکٹ کرائے جائیں گے تو ایک بار پھر جو ہے تمام جو ہے جمہو کشمیر کے ان بچوں کو بھی اور ان بچوں کی فیملیز کو بھی جو کی سکولز میں پڑھتے ہیں ان کو بہت بہت مبارک بات کہ دو لگ بگ دو سے ڈائی سال بعد جو ہے سکولز کھلے ہیں اور آپ جو ہے امید کرتے ہیں کہ آگے بھی جو ہے سکولز بن نہ ہو یا کوویڈ نائٹن کی پینڈمی کیا اس طرح کی او جو بیماری ہے اس سے جو ہے اوپر والا ہم سب کو بچائے رکھے تاکہ ہم اپنا پرگرتی کی طرف بڑھے اور کہیں نہ کہیں دیش کا نام روشن کریں تو آپ بنے رہیں تلوکر ریپورٹ کے ساتھ راج کمار کو دیجئے ازازت نمشکار